ڈاکووں سے مضاہمت کرنا کیسا ہے اگر اس میں جان چلی گئی تو کیا خودکشی ہوگی شہادت شہادت ہوگی بھائی حدیث میں آتا ہے جو تمہارا مال چینے تم اس کو مارو اگر اس نے تمہیں قتل کر دیا تم شہید ہو تم نے اسے قتل کر دیا وہ جہنم میں جائے گا تو ڈاکووں سے مضاہمت کریں گے کل میں جن کے ہاں گیا نا ان کی دونوں ٹانگیں پیرلائز ہیں جن سے ملنے گیا میں وہ ڈاکو سے مقابلے میں گولی لگی تھی ان کو ڈاکو تو بھاگ گیا لیکن بہرحال گولی لگ گئی تو ابھی بچارے پریشان تھے میں مقابلہ نہ کرتا تو وہ چلو جو ہو گیا ہو گیا لیکن میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھائی یہ جو آپ کی ٹانگیں پیرلائز ہوئی ہیں یہ بھی اللہ کی راہ میں ہوئی ہیں کیونکہ اگر لوگ دفاع کرنا مضاہمت بلکل ہی چھوڑنے تو ڈاکو شیر ہو جائیں گے نا آپ نے مضاہمت کی تھوڑا سا تو ڈاکو کے دل میں خوف پیدا ہوا نا کہ بھائی لوگ اتنے بھی نہتے نہیں ہیں مجھے بھی تو آئندہ سوچے گا سو دفعہ تو ڈاکو آکو کہیں آ رہا ہو گاڑی میں سامنے بندوق لے کے کوشش کریں اس کے اوپر گاڑی چڑھا دیں آپ انہوں نے بھی کوشش کی تھی لیکن اس نے فائر پہلے کھول دیا تو جائز ہے بھاگنا بھی جائز ہے اپنے آپ کو آزمائش میں اگر نہ ڈالیں تو بھی جائز ہے بھاگ جائیں لیکن عظیمت کیا ہے فضیلت کیا ہے فائٹ کریں سمجھ رہے ہو لڑنا ضروری نہیں ہے کہ یہاں آپ کا مفتی صاحب نے اتنی ٹینشن میں ڈال دیا اب ہمیں بھی چاہتے ہیں مفتی صاحب ہماری بھی ٹانگیں جو ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیں ہم بھی شہید ہو جائیں تو فرض واجب نہیں ہے بھاگنے کا بھی آفشن ہے بھاگ جائیں بندوق دیکھی نگل لیں ٹھیک ہے نا لیکن زیادہ ثواب کس میں ہے لڑیں اس سے اس سے لڑیں قتل کر دیں گے اس کو لڑائی کے دوران وہ گیا جہنم میں اور اس جہنم میں پہنچانے کا آپ کو ثواب ملے گا آپ ایسا نہ وہ کہیں گے یار تبلیغ والے تو کہتے ہیں ہم جہنم میں پہنچانے کے لیے نہیں وہ اپنی جگہ صحیح کہتے ہیں مگر ان کا مقصد ہے عام کافروں کو دین کی دعوت دے کے مسلمان لان کرنا لیکن اگر وہ ڈاکو ہے اور on the spot آپ اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں تو اس کے جہنم میں پہنچنے سے آپ کو جنت میں داخلہ انشاءاللہ پکا ہو جائے گا آپ کا اللہ کہیں گے اس فسادی کو تم نے وہاں پہنچا دیا یہ اور کتنے لوگوں کو کو نقصان پہنچاتا تو فائٹ کریں گے بخاری کی حدیث ہے سواب ملے گا فائٹ نہیں کریں گے تو آپ کی مرضی ہے بھاگ جائیں بھاگ جائیں بھاں سے